اے گفر سے نفرت میں تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بے احسان الیوم الدین اما بعد معزز ناظرین عظمت صحابہ و اہل بیت کی جو سیریز ہم نے محرم الحرام کے آغاز سے شروع کی ہے آج اس کی یہ تیسری کڑی ہے اور آج سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ کے سامنے بیان کی جائے گی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیل قریش کے مشہور خاندان بنو عدی سے تھا آپ کا پورا نام سلسلے نصب کچھ اس طریقے سے ہے عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالعزہ آپ کا لقب فاروق ہے آپ واقع فیل کے عام الفیل کے تقریباً تیرہ سال بعد پیدا ہوئے یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً تیرہ سال آپ چھوٹے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند لوگوں میں سے تھے مکہ کے اندر ان چند لوگوں میں سے آپ تھے جو پڑھے لکھے تھے جن کو لکھنا پڑھنا ہاتا تھا حضرت عمر پہلوان بھی تھے اور اکاس کے دنگل میں کشتی لڑا کرتے تھے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق کی فضیلت کے بارے میں مختلف حدیثیں وارد ہیں اس میں سے ایک بہت مشہور حدیث یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے حضرت عمر فاروق کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے خطاب کے بیٹے شیطان تمہیں جس راستے میں چلتا ہوا دیکھتا ہے جس گلی میں تمہیں دیکھتا ہے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے اس گلی میں نہیں جاتا ہے یہ صحیح بخاری کی 3683 اور صحیح مسلم کی 2396 نمبر کی حدیث ہے غور کرے ناظرین کہ ہم اور آپ شیطان سے بھاگتے ہیں شیطان کے وسوسے سے پریشان رہتے ہیں شیطان کے بہکانے سے پریشان رہتے ہیں لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی یہ عظمت اور آپ کا یہ مقام ہے کہ شیطان ان کو دیکھ کر کے بھاگتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب تک ایمان نہیں لائے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کے بڑے کٹر دشمن تھے بلکہ بعض جو کمزور صحابہ تھے جو غلام تھے ان کو ستاتے بھی تھے تکلیب بھی دیتے تھے اور اسلام سے بہت چھڑتے تھے مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تمنا اور عرضو تھی کہ حضرت عمر اسلام قبول کرنے بلکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی تھی جیسا کہ ترمزی کی 3681 نمبر کی حدیث ہے اللہ کے رسول دعا کرتے تھے اللہم آئیز الاسلام اے اللہ ان دو لوگوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو تو اس کے ذریعے اسلام کو طاقت دے بے ابی جہلین او بے عمر ابن الخطاب ابو جہل یا عمر ابن خطاب میں اے اللہ جو تجھے پیارا ہو تو اس کے ذریعے اسلام کو طاقت دے اور جب حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کو جو طاقت ملی جو انرجی ملی جو سپورٹ ملا وہ اس کا صحابہ نے اطراف کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر جس دن سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا ہمارے اندر ایک قسم کی جان پیدا ہو گئی ہم باعزت طریقے سے رہنے لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسے حضرت عبو بکر سائے کی طرح رہتے تھے ویسے حضرت عمر بھی سائے کی طرح رہتے تھے اللہ کے رسول کے بارے میں صحابہ کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں جاتے تھے تو ساتھ میں حضرت عبو بکر اور عمر بھی جاتے تھے حضرت عمر فاروق ان دس صحابہ میں ہیں جن کو اللہ کے نبی نے نام لے کر کے جنت کی بشارت دی ہے حضرت عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں حضرت عمر کی صاحبزادی ام الممینین حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں اور اس رشتے کے اعتبار سے حضرت عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے حضرت عمر کے ذریعے دین کا کام بہت زیادہ ہوگا یہ پیشنگوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں فرما دی تھی صحیح بخاری کی 3684 نمبر کی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ لوگ ایک میدان میں کھڑے ہیں فقام ابو بکر فنزع زنوبا او زنوبینی تو میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کنوے سے ایک ڈول یا دو ڈول پانی نکالا وفی بعض نزعی زعفن لیکن ان کے ڈول سے پانی نکالنے میں کچھ کمزوری تھی واللہ یغفر لہو اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے ثم اخذہا عمر پھر حضرت عمر نے اس ڈول کو پکڑا فستحالت بیدہی غربن تو وہ چھوٹا سا جو ڈول تھا وہ حضرت عمر کے ہاتھ میں جانے کے بعد بہت بڑا سو ہو گیا اللہ کے نبی فرماتے کہ میں نے حضرت عمر کے جیسا زور آور حضرت عمر کے جیسا مضبوط اور بہادر آدمی نہیں دیکھا جو اتنی تیزی سے پانی نکالتا ہو یہاں تک کہ لوگوں نے انہوں نے پانی نکالا لوگوں نے اپنے اونٹوں کو پانی پلا کر کے ان کے باڑوں تک پہنچا دیا یہ بخاری شریف کی روایت ہے اس حدیث میں ڈول نکالنے سے مراد دین کا کام کرنا ہے اور حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو ڈول نکالنے میں کمزوری تھی امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس کا مطلب بتاتے ہوئے کہا کہ اس سے مراد یہ کہ حضرت عبو بکر کے دور میں چونکہ اور بہت سارے چیلنجز تھے مانعین زکاة کا فتنہ تھا مرتدین کا فتنہ تھا جھوٹے نبیوں کا فتنہ تھا تو ان فتنوں کو رفع کرنے میں فتوحات کا وہ کام نہیں ہو سکا جو سیدنا عمر فاروق کے دور میں ہوا اور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت بھی بہت شارٹ تھا بہت مختصر تھا تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ڈول نکالنے کو جو کمزور قرار دیا اس اعتبار سے کمزور قرار دیا آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صحیح بخاری کی 3691 نمبر کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا تو میرے اوپر لوگ پیش کیے گئے وَعَلَيْهِمْ قُومُسٌ لوگ قمیس پہنے ہوئے تھے کرتہ پہنے ہوئے تھے فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُثَ دِيَا اس میں سے بعض لوگوں کا جو کرتہ تھا وہ سینے تک تھا وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُو نَزَالِك بعض لوگوں کا کرتہ اور نیچے جا رہا تھا وَعَرِزَ عَلَيْيَ عُمَرُ قَالُوا فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اس خواب کی تعبیر کیا ہے آپ کے نزدیک پیارے نبی نے فرمایا کہ الدین حضرت عمر کے ذریعے اللہ تعالی دین کا بہت کام لے گا یہ اس خواب کی تعبیر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے معاملات میں ان کی جو رائے تھی ان کا جو اسٹینڈ تھا ان کا جو موقف تھا اس کے سپورٹ میں قرآن کی آیت نازل ہوئی اس لئے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سعی بخاری کی 3689 نمبر کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے کی امتوں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو محدث ہوتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کوئی صحیح بات ڈال دیتا تھا وہ نبی تو نہیں ہوتے تھے کہ ان کے اوپر وحی نازل ہو لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسی باتیں الہام کر دیتا تھا جو صحیح ثابت ہوتی تھی اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر میری امت میں ایسا کوئی انسان ہوتا یا ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہوئے حضرت عمر خود کہتے ہیں سعی بخاری اور سعی مسلم کی روایتیں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی موافقت کی تین باتوں میں یعنی جو بات میں نے کہی وہی بات میرے رب نے قرآن کے اندر نازل کی کونسی تین باتیں کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول کاش آپ مقام ابراہیم کو مسلح بنا لیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی وَاتَّخِذُوا مِمْ مَقَامِ ابراہیمَ مسلح آیتِ حجاب پردے کی جو آیت نازل ہوئی وہ بھی میں نے جو بات کہی تھی اسی کی تائید اس آیتِ کریمہ سے ہوئی حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر آپ اپنی بیویوں کو حکم دیں کہ وہ پردہ کریں تو زیادہ بہتر ہے فَإِنَّهُ يُقَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ الْفَاجِرِ اس لئے کہ اچھے اور برے ہر طریقے کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور پردے کا کوئی سسٹم نہیں ہے تو میری رائے ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیں اس کے بعد آیتِ حجاب نازل ہوئی اور اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواجِ متحرات سے پیارے نبی کی بیویوں سے کہا تھا اَسَا رَبُّهُ اِنْ تَلَّقَ كُنَّ اَنْ يُبْدِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْ كُنَّا اگر اللہ کے نبی تمہیں طلاق دے دیں تو تم سے بہتر بیویاں اللہ کے رسول کو مل جائیں گی سیم حضرتِ عمر کا جو یہ کے الفاظ تھے اللہ تعالی نے سورِ تحریم کے اندر قرآنِ کریم کے تیس میں پارے میں یہ الفاظ نازل کر دیئے کہ اے نبی اگر آپ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں اَسَا رَبُّهُ اگر اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں تو ان کا رب ان کی بیویوں سے بہتر بیویاں ان کو عطا فرمائے گا اس کے علاوہ منافقین پر نمازِ جنازہ پڑھنے کے سلسلے میں بھی حضرتِ عمر کا جو اسٹینڈ تھا جب عبداللہ بن عبی کی نمازِ جنازہ اللہ کے رسول نے پڑھائی تو حضرتِ عمر نے منع کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ ان کی نمازِ جنازہ مت پڑھائیے تو اس بات کی تائید میں بھی اللہ تعالی نے سورہ توبہ کی آیت نازل کر دی وَلَا تُسَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنُهُمْ مَاتَ اے میرے نبی آپ ان میں سے کسی کی بھی جنازے کی نماز مت پڑھئیے اس کے علاوہ بدر میں جنگِ بدر میں جو قیدی پکڑ کے لائے گئے ان قیدیوں کے بارے میں بھی حضرتِ عمر کی جو بات تھی حضرتِ عمر کا مشورہ یہ تھا کہ یہ اسلام کے کٹر دشمن تھے اور یہ سردار تھے مشرقین کے ان کو قتل کر دیا جائے بعد میں قرآنِ کریم کی جو آیت نازل ہوئی اس سے بھی حضرتِ عمر کی اسی بات کی تائید ہوئی محترم ناظرین حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ کے رسول کے ساتھ تمام غزوات میں شامل ہوئے غزوے بدر میں غزوے اہد میں غزوے خندق میں غزوے ہنین میں تمام جنگوں میں شامل ہوئے اور دادِ شجاعت دیتے رہے اللہ کے رسول کا ساتھ دیتے رہے بلکہ جو نازک موقع آتے تھے غزوے ہنین میں ایک ایسا موقع آیا کہ لوگ میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چند خاص لوگ تھے اس میں حضرتِ عبو بکر و عمر بھی شامل تھے اسی طریقے سے غزوے اہد میں جب مسلمان جیتی جنگ ہارنے لگے اور میدان چھوڑ کر کے بھاگنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور بڑی ہی کرٹیکل سیچویشن پیدا ہوئی ان نازک حالات میں بھی حضرتِ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے محترم ناظرین حضرتِ عمر فاروق دین کے لیے بڑی ہمیت رکھتے تھے ان کا جو جوش تھا دین کے لیے جو ان کا غصہ تھا وہ بڑا مشہور تھا ان کے سامنے اگر کوئی منافق کوئی منافقت والی بات کہتا تو وہ فوراً اللہ کے رسول سے اجازت مانگتے تھے کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن مارتا ہوں حضرتِ عمر کبھی دبتے نہیں تھے اسلام کے حق کے لیے بولنے میں کبھی دبتے نہیں تھے غزوے اہد کے آخر میں جب ابو صفیان نے نعرہ لگایا عول حبل حبل کا مقام بلند ہو تو حضرتِ عمر فاروق نے نعرہ لگایا اللہ اکبر اور اس کے بعد جب اس نے حضرتِ عبو صفیان جو ابھی مسلمان نے ہوئے تھے مشرق تھے اور مشرقین کے سردار تھے جب انہوں نے یہ کہا کہ محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں ابو بکر کہاں ہیں عمر ابن خطاب کہاں ہیں تو حضرتِ کوئی بول نہیں رہا تھا حضرتِ عمر نے باعواز بلند کہا کہ یہ تمام کے تمام لوگ زندہ ہیں اور تجھے زلیل کرنے کے لئے زندہ ہے تو حضرتِ عمر فاروق رضی اللہ عنہ حق بات بولنے میں کبھی پیچھے نہیں رہتے تھے حضرتِ عبو بکر صدیق کا جب دور آیا اللہ کے رسول کی وفات کے بعد جب مسلمانوں کے اتفاق سے حضرتِ عبو بکر کو خلیفہ بنایا گیا حضرتِ عبو بکر کے پورے دور خلافت میں بھی حضرتِ عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہیں مشورے دیتے رہے ان کا سپورٹ کرتے رہے اور ان کے تمام کاموں میں ان کے معاوین اور مشیر رہے حضرتِ عبو بکر صدیق کا جب انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے امت کا خلیفہ اپنے بعد جو اپنا جانشین چھنا وہ حضرتِ عمر فاروق کو چھنا بعض لوگوں نے جب اعتراض کیا تو حضرتِ عبو بکر صدیق نے کہا تھا کہ میں نے اس انسان کو تمہارا خلیفہ اور امیر منتخب کیا جو تم میں سب سے بہتر ہیں حضرتِ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ منتخب ہوئی حضرتِ عبو بکر صدیق کے بعد تو ان کے جو تقریباً دس سال کا جو دور تھا دس سال کچھ مہینے کا جو دور تھا یہ دور بڑا ہی اسلام کی عظمت کا دور ہے اس میں فتوحات کا بڑا ہی وسی دائرہ رہا ہے اور اسلام کی عظمت کا وہ بول بالا ہوا ہے کہ اسلامی تاریخ کا یہ سب سے گولڈن اگر ایج کہا جائے تو برا نہیں ہوگا غلط نہیں ہوگا حضرتِ عمر فاروق کے دور میں 22 لاکھ 51 ہزار اسکوائر مائل پر مسلمانوں کی حکومت تھی اسلام کا جھنڈا 22 لاکھ 51 ہزار اسکوائر میل تک پہنچ چکا تھا اور حضرتِ عمر فاروق کے دور میں ملک شام، عراق، ایران آزربائیجان، مصر، لیبیا یہ سارے اہم ممالک فتح ہوئے بیت المقدس حضرتِ عمر فاروق کے دور میں فتح ہوا جابیان آپ کے دور میں فتح ہوا اور بیت المال مال سے بھر گیا لیکن حضرتِ عمر فاروق نے خود بہت زاہدانہ زندگی گزاری جو بیت المال سے عام مسلمانوں کو جو وظیفہ ملتا تھا وہی خلیفت المسلمین کو بھی ملتا تھا حضرتِ عمر فاروق نے اپنی زندگی میں کوئی عیش و آرام نہیں اپنایا نہ اپنے رہن زہن میں نہ اپنے لباس میں نہ اپنے کھان پان میں ایک ایسا وقت بھی آیا ایک سال ایسا قہد کا دور آیا کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کی قلت ہوگی حضرتِ عمر فاروق گھی کھانے میں استعمال کرتے تھو اور اپنے غلام سے کہا کہ نہیں جب تمام لوگوں کو گھی مجسر نہیں تو میں گھی نہیں کھاؤں گا گھی کے بجائے تیل روٹی میں لگا کے کھانے لگے اور میدے میں جب وہ تیل جا کر گرم کرنے لگا اور پیٹ ان کا گلگڑانے لگا تو حضرتِ عمر فاروق کے جو الفاظ ہیں اللہ مائی بن سعید نے اپنی طبقات میں صحیح سنہ سے نقل کیا ہے انہوں نے کہا کہ تو کر کرو اپنے پیٹ کو مخاطب کر کے کہا کہ تو گلگڑا رہا ہے اللہ کی قسم تجھے یہ گھی اس وقت تک نصیب نہیں ہوگا جب تک عام مسلمانوں کو نصیب یہ حضرتِ عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرتِ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں بہت ساری مفید اور اہم چیزیں شروع کی مورخین کے ہاں پورا ایک چیپٹر ہے اولیاتِ عمر یعنی وہ چیزیں جو حضرتِ عمر نے اپنے دور میں شٹارٹ کی تھی حضرتِ عمر نے ہی آپ جانتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر جو ہجری کیلنڈر ہے اس کی شٹارٹنگ بھی حضرتِ عمر فاروق کے دور میں ہوئی بہت المال کا ایک مکمل نظام حضرتِ عمر فاروق کے دور میں ہوا حضرتِ عمر فاروق اپنے تمام گورنروں کا حساب لینے میں بہت سخت تھے ان کے دور میں کیا مجال تھی کہ ان کا کوئی گورنر اپنی منمانی کر سکے حضرتِ عمر کا جو احتساب تھا اور اپنے انڈر میں کام کرنے والوں سے جو حساب لینے کا جو ان کے یہاں جو سسٹم تھا وہ آئندہ کے حکمرانوں کے لئے ایک مثال تھا حضرتِ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ریایہ کی خبرگیری کے لئے راتوں کو گشت کیا کرتے تھے ان کے غلام اسلم روایت کرتے ہیں صحیح سنس سے روایت موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرتِ عمر کے ساتھ میں رات میں جا رہا تھا ایک جگہ آگ جلتی ہوئی نظر آئی آگ جلتی ہوئی نظر آئی حضرتِ عمر جاڑے کا موسم تھا سردی کا موسم تھا حضرتِ عمر جب آگ کے قریب گئے تو دیکھا کہ ایک عورت جو ہے چولہ جلائے ہوئے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے وہی پر رو رہے ہیں مارے بھوک کے بلک رہے ہیں اور چولے پر ہانڈی چڑھائے ہوئے تو حضرتِ عمر اس عورت کے پاس گئے اور پوچھا کہ بھئی اس ہانڈی میں تم کیا پکا رہی ہو کہا کہ سہاڑی میں کچھ نہیں صرف پانی چڑھا کے رکھا ہے کہا کہ یہ بچے بھوکے ہیں ان کے پاس ان کو کھلانے کے لئے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور اس عورت نے یہ بھی کہا کہ اللہ بیننا و بین عمر اللہ میرے اور عمر کے درمیان حضرتِ عمر نے کہا تمہارے حالات کا عمر کو کیا علم کہا کہ وہ پھر خلیفہ کیوں ہیں وہ امیر المومنین کیوں ہیں کہ اسے ہماری خبر نہیں حضرتِ عمر اپنے غلام اسلم کو لے کر کہ دوڑے دوڑے گھر آئے آٹے کی بوری نکالا اور گھی کا ڈبا نکالا اور اپنے غلام سے کہا کہ یہ بوری میری پیٹ پر لا دو غلام نے کہا آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں میں لے کے جاؤں گا حضرتِ عمر نے فرمایا کہ انت تحمل ویزری یوم القیامہ آج تو میری بوری اٹھانے کی بات کر رہا ہے قیامت کے دن بھی تو میری بوری اٹھائے گا میرا بوجھ اٹھائے گا میرے گناہوں کی گھٹری اٹھائے گا حضرتِ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں پر وہ آٹا اور گھی اس کو لادا اور سورت تک پہنچے اور وہاں جا کر کے آٹے کو جو ہے گودھا اور آٹے کو گھی میں ملا کر کے حریرہ بنایا اور پھر اس عورت کے ساتھ کھانا بنوایا اور جب تک وہ بچے پیٹ بھر کے ہنسنے مسکرانے اور کھیلنے نہیں لگے حضرتِ عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں سے نہیں ہٹے یہ حضرتِ عمر فاروق ایک خلیفہ ہیں امیر المومنین ہیں بائیس لاکھ مربع مل پر جن کی حکومت ہے اور تمام مسلمانوں کے جو سربراہ اور حکمرہ ہیں ان کی سادگی کا یہ عالم ہے کہ اپنی ریایہ میں ایک عام مسلمان ایک عام عورت اور اس کے بچے جب تک پیٹ بھر کے سو نہیں گئے حضرتِ عمر وہاں سے نہیں گئے یہ آپ کا دور حکومت تھا حضرتِ عمر فاروق کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ حضرتِ حزیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کرتے تھے کہ اے حزیفہ انشدک باللہ امین القوم یانا اے حزیفہ تجھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی جو لشٹ بتائی ہے منافقوں کی جو نام بتائے ہیں اے حزیفہ تو بتا کہیں اس میں سے میں تو نہیں ہوں حضرتِ حزیفہ نے کہا اللہم لا ولا ابرع احدا بعدک کہا کہ اے امیر المومنین کیسی بات کر رہے ہیں اگر آپ اس لشٹ میں ہوتے تو پھر کون اس سے بچ سکتا تھا ولا ابرع ابادک آحدا آپ کے باتوں میں کسی کو پھر بری نہیں سمجھتا یہ حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی حضرتِ عمرِ فاروق نے تین دعائیں کی تھی انہوں نے کہا تا اللہم لا تجل قتلتی على یدی عبد قد سجد لگا سجدتا آیا اللہ میرا قتل میری شہادت کسی ایسے انسان کے ہاتھ میں نہ ہو جس نے تیری بارگاہ میں سجدہ کیا ہو اور ایک دعا یہ کی تھی اللہم مرزقن شہادتا اور اللہم مجھے شہادت کی موت نصیب فرما اور ایک دعا یہ کی تھی وَجْعَلْ مَوْتِ فِي بَلَدِ رَسُولِك میری موت ہو تو تیرے رسول کے شہر پہ موت ہو اور اللہ تعالی نے ان کی تین دعائیں قبول کی حضرتِ عمرِ فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے تھے چھبیس زلہجہ سن چوبیس ہجری کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے حضرتِ عمر بن میمون کہتے ہیں کہ میں اس نماز میں حاضر تھا یہ صحیح بخاری کی 3700 نمبر کی حدیث ہے حضرتِ عمر بن میمون کہتے ہیں میں نماز میں شامل تھا اور میرے اور حضرتِ عمر کے بیچ میں صرف عبداللہ ابنہ عباس تھے حضرتِ عمر کی عادت تھی جب وہ سب میں آتے تھے لوگوں سے کہتے تھے استووسیدے ہو جاؤ اور اس کے بعد وہ آگے بڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے تھے اور عام طور سے آپ سورے یوسف یا اس کے جیسی صورتیں پہلی رکعت میں نمازِ فجر میں پڑھتے تھے اس دن انہوں نے اللہ اکبر کہا تو فوراً جو ہے ابو لولو فیروز نے ان کے اوپر حملہ کیا اور حضرتِ عمر کی زبان اسے جملہ نکلا قتلنی الکلب مجھے اس کتے نے قتل کر ڈالا فطار العل جو بسکین ذاتِ طرفین حضرتِ عمر بن محمون کہتے ہیں کہ وہ جو مجوسی غلام تھا وہ ایک ایسا خنجر لیے ہوا تھا جو دونوں طرف دھاردار تھا دونوں طرف جو ہے نکیلا تھا پھر وہ اس خنجر کو لے کر کے ادھر ادھر گھومنے لگا مسجد میں پہلی سب میں لا يمرو على احد یمینا ولا شمالا الا طعنہو جس کے اوپر سے بھی وہ گزرتا اس کو وہ خنجر مار دیتا حضرت عمر بن محمون کہتے ہیں کہ تیرہ لوگوں کو اس نے زخمی کیا جس میں سے سات لوگوں کا انتقال ہو گیا ایک مسلمان نے جب دیکھا کہ وہ اس طریقے سے خنجر سے لوگوں پر حملہ کر رہا ہے تو انہوں نے اپنا ایک برنوس ایک لمبا کوٹ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیا تو جب اس مجوسی غلام نے سمجھ لیا کہ اب میں بچ نہیں پاؤں گا تو اس نے اپنے آپ کو زبا کر ڈالا اپنے آپ کو قتل کر ڈالا حضرت عمر فاروق کے اوپر ان کے پیٹ پر اس نے حملہ کیا ہے حضرت عمر فاروق نیچے گرتے ہوئے حضرت عبد الرحمان ابن عوف کا ہاتھ پکڑ کر کے ان کو مسلح پر آگے بڑھا دیتے ہیں حضرت عمر بھی محمون کہتے ہیں کہ جو لوگ پہلی سب میں تھے جو حضرت عمر کے قریب تھے وہ تو یہ سارا منظر انہوں نے دیکھا پیچھے کے لوگوں کو معلوم نہیں بس ان کو حضرت عمر کی آواز آنا بند ہو گئی وہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس وہ کہہ رہے تھے حضرت عمر فاروق نے حضرت عبد الرحمان ابن عوف کا ہاتھ پکڑا انہیں مسلح پر آگے بڑھایا انہوں نے حلقی نماز پڑھائی اور سلام فیرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے پہلا سوال یہ کیا کہ من قتل نہیں یہ بتاؤ مجھے قتل کس نے کیا ہے تو جواب ملا کہ آپ کو ابو لولو فیروز نے جو مغیرہ ابن شعبہ کا غلام ہے اس نے قتل کیا ہے حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ اسے قتل کرے اللہ اسے غارت کرے میں نے تو اس کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا تھا اس کے ساتھ اچھا سلو کیا تھا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے میری موت ایسے آدمی کے ہاتھ پر نہیں رکھی جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہوں اس کے بعد حضرت عمر فاروق کو گھر لے کے جایا گیا گھر لے کے جایا گیا دوات ڈالی جا رہی ہے اور دودھ وغیرہ پلایا جا رہا ہے مگر وہ سب کچھ باہر نکل جا رہا ہے لوگوں کو یقین ہو گیا حضرت عمر کو بھی یقین ہو گیا کہ اب میرا بچنا بہت مشکل ہے اب میں بچ نہیں سکتا آگے روایت کے الفاظ حدیث کے الفاظ کی ایک نوجوان حضرت عمر فاروق سے ملنے آیا اور اس نے کہا اب شریعہ امیر المومنین بے بشر اللہ ہی لک آئے امیر المومنین آپ کو مبارک ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بشارت ملی ہے من صحبت رسول اللہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں وَقَدَمٍ فِي الاسلام اور سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں آپ شامل ہیں سُمَّهُلِّتَ پھر آپ کو خلیفہ بنایا گیا فَعَدَلْتَ اور آپ نے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی سُمَّ شَهَادَ پھر آپ کو شہادت کی موت نصیب ہو رہی ہے اب آپ کو اور کیا چاہیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا وَدِتُ قَفَافًا لَا عَلَيَّ وَلَا لِي ارے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا معاملہ برابر پر چھوٹ جائے میرا معاملہ برابر پر چھوٹ جائے نہ تو میرے گناہوں پر میری پکڑ ہونا میری نیکیوں میری نیکیوں پر مجھے کوئی ان کا بدلہ ملے میں برابر برابر پر چھوٹ جاؤں میں اپنے حق میں اسی کو غنیمت سمجھتا ہوں اس کے بعد جب وہ نوجوان جانے لگا تو اس کا جو ازار تھا اس کا جو کپڑا تھا وہ زمین پر گھسٹ رہا تھا ٹکھنے کے نیچے تھا حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اس نوجوان لڑکے کو بلاؤ آخری وقت ہے تکلیف کی عالم میں ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور شریعت کے لیے کتنے ایلرٹ ہیں حضرت عمر فاروق اس نوجوان کو آگے پھر سے بلایا اور کہا کہ اے میرے بھتیجے اپنے کپڑے کو اوپر کر لے اپنے ازار کو اوپر کر لے اس سے تیرے کپڑے بھی صاف رہیں گے اور تیرے رب کے تقویے کا بھی یہی تقاضہ ہے تیرے رب کے ڈر کا بھی یہی تقاضہ ہے اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ اپنے عمر سے پوچھا کہ میرے اوپر قرضہ کتنا ہے بتائے گا اتنا قرضہ ہے کہا کہ یہ قرضہ میرے مال میں سے ادا کرنا اگر میرے مال میں سے نہ ادا ہو سکے تو میرے خاندان سے میرے قبیلے کے لوگوں سے یہ مال لے کر کہ میرا قرضہ پہلے ادا کر دینا اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ اپنے عمر سے کہا جاؤ ام الممینین حضرت عائشہ سے جا کر کے کہو کہ عمر ابن خطاب آپ سے اجازت مانگ رہا ہے یہ مت کہنا کہ امیر الممینین اجازت مانگ رہے ہیں اب میں امیر الممینین نہیں رہ گیا کہنا کہ عمر ابن خطاب اجازت مانگ رہے ہیں کہ وہ اپنے دونوں ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب میں حضرت عائشہ کے پاس پہنچا تو وہ رو رہی تھی میں نے کہا کہ عمر بن خطاب آپ سے اجازت سلام کہہ رہے ہیں اور اجازت مانگ رہے ہیں وہ اپنے دونوں ساتھیوں کے پہلوں میں دفن ہونا چاہتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اس جگہ کو میں نے اپنے لئے خاص کیا تھا لیکن آج میں اپنا حق ان کے اوپر قربان کر رہی ہوں اور میں ان کو ترجیح دے رہی ہوں حضرت عائشہ نے اجازت دے دی عبداللہ بن عمر آئے اور اپنے والد کو حضرت عمر کو مبارک بات دی کہا کہ ابا جان اما عائشہ نے اجازت دے دی ہے حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ تیرا شکر ہے اس کے بعد کہا جب دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے جب میرا جنازہ لے کے جانے لگنا تو پھر ایک بار اجازت مانگنا اگر اجازت دیں گی تب ہی مجھے اللہ کے رسول حضرت ابوبکر کے پہلوں میں دفن کرنا ورنہ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ او سی یا امیر المومنین اے امیر المومنین وسیعت کیجئے اپنے بعد کس کو آپ خلیف اور جانشین بنائیں گے تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں اس کا حق دار ان لوگوں سے زیادہ کسی کو نہیں سمجھتا کہ جب اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو ان سے راضی تھے اس کے بعد حضرت عمر فاروق حضرت علی کا نام لیا حضرت عثمان غنی کا نام لیا حضرت زبیر کا نام لیا حضرت طلحہ کا نام لیا حضرت سعی بن ابی وقاس کا نام لیا اور عبد الرحمان ابن عوف کا نام لیا اس میں اپنے خاندان کی اپنے کسی بیٹے کا نام نہیں لیا یہ حضرت عمر فاروق کا تقویٰ تھا یہ ان کا زہد تھا کہ وہ اب خلافت اور امارت کے سلسلے میں اپنے کسی خاندان کو انوال کرنا نہیں چاہتے انہوں نے کہا یہ چھے لوگ ہیں ان کو میں منتخب کر کے جا رہا ہوں ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لینا چھبیس زلحجہ سن چوبیس ہجری کو حضرت عمر فاروق پر حملہ ہوا تھا اور چار دن کے بعد ایک محرم کو آپ کا انتقال ہوا اور اسی دن آپ کو دفن کیا گیا آپ کی مدت خلافت دس سال پانچ مہینے اکیس دن تک رہی محترم ناظرین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں شورہ کا جو نظام بنایا وہ بھی بڑا مضبوط نظام تھا اللہ کے رسول نے جو سشٹم بنایا تھا کہ جو کام ہو مسلمانوں میں جو سمجھدار لوگ ہیں ان کی ایک مجلس شورہ ہو اور اس کے مشورے سے یہ کام ہو حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں بھی ایک مجلس شورہ بنائی تھی اور اس میں بزرگ صحابہ کے ساتھ ساتھ نوجوان صحابہ اور وہ نوجوان جو ہوشیار ہوں تجربے کار ہوں اور جن کے پاس ذہانت ہوں ان کو بھی اس کامیٹی میں شامل کی حضرت عمر فاروق کی مجلس شورہ میں حضرت عبداللہ ابن عباد جیسے کم سن نوجوان بھی شامل تھے اور حضرت عمر جب کوئی بڑا اسٹپ لیتے تھے تو ان لوگوں سے مشورہ ضرور کرتے تھے یہاں تک موقع پڑھنے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عورتوں تک سے بھی مشورہ کیا ہے ایک موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گشت کر رہے تھے رات میں انہوں نے ایک عورت کی آواز سنی وہ کہہ رہی تھی یہ رات لمبی ہو رہی ہے اور اس کا ایک پہلو سیاہ ہو رہا ہے اور مجھے راتوں کو نید نہیں آ رہی ہے کیونکہ میرے ساتھ میرا شریک حیات نہیں ہے جس کے ساتھ میں رات گزار سکتا وہ عورت اپنے خاون سے دور تھی اور اپنی جذبات کا اس طریقے سے شائری میں اظہار کر رہی تھی حضرت عمر فاروق گھر آئے اور اپنی بیٹی عمر ممینین حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ بیٹی کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے بغیر کتنے دنوں تک رہ سکتی ہے سبر کر سکتی ہے حضرت حفظہ نے کہا کہ ستہ او سبعہ شہر چھے یا ساتھ مہینے تک بیوی شوہر کے بغیر رہ سکتی ہے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ آج کے بعد میں حکم دے دیتا ہوں کہ جو مسلمان فوج میں جائیں گے وہ چھے یا ساتھ مہینے کے پیریٹ سے زیادہ اپنی فیملی سے دور نہیں رہیں گے تو یہاں پہ حضرت عمر فاروق نے اپنی بیٹی ایک عورت کے مشورے پر عمل کیا اور ان سے مشورہ کر کیونکہ اس کا جو تعلق تھا عورتوں سے تھا تو یہ حضرت عمر فاروق کا مقدس فتح ہوا اور بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر کے حوالے کی گئیں حضرت عمر فاروق کا جو پورا دور ہے ان کا جو نظام عدل تھا ان کا جو نظام حکومت تھا وہ بات کے لوگوں کے لئے ایک آئیڈیل تھا اور مسلمان ہی نہیں بہت سارے غیر مسلم معرخین نے تسلیم کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق کا جو نظام تھا جو حکومت چلانے کا جو سسٹم تھا وہ مثالی ہے وہ آئیڈیل ہے ہمارے ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں میں ایک بڑا اہم نام ہے مہنداز کرم چندگاندی جی کا جو ہمارے ملک میں بابا قوم مانے جاتے ہیں انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں اپنی تحریروں میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عمر فاروق کا جو انداز حکومت تھا اور ان کا جو شاسن کرنے کا اور حکومت چلانے کا جو نظام تھا وہ ہمارے لئے آئیڈیل ہے اور ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے محترم ناظرین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صیرت کا یہ سلسلہ ہم یہی پر ختم کرتے ہیں جاتے جاتے ایک بات یہ کہنا چاہیں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر بہت ساری منگھڑت روایات کی روشنی میں یہ الزام لگائے جاتا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یا اہل بیعت سے یا سیدہ فاطمہ تزہرہ سے بغض رکھتے تھے یہ سفید جھوٹ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور اہل بیعت کے درمیان بڑے خوشگوار تعلقات تھے اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کے نکاح میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی ایک صاحبزادی ام کلسوم بنت فاطمہ ام کلسوم بنت علی جو نبی کی نواسی ہیں جو حضرت علی کی بیٹی ہیں وہ آپ کے نکاح میں آئیں اور ان سے حضرت عمر فاروق کو ایک بیٹا بھی ہوا جس کا نام زید تھا زید ابن عمر تھا اور ایک بیٹی بھی ہوئی جس کا نام روقیہ بنت عمر تھا تو حضرت عمر فاروق کے بیچ میں اور اہل بیعت کے بیچ میں اگر تعلقات خراب ہوتے ہیں نعوذ باللہ یا جیسا کہ صحابہ کے جو دشمنان ہیں جو صحابہ سے بگز رکھنے والے لوگ ہیں وہ جس قسم کی روایات فرضی روایات پیش کرتے ہیں اگر ان کی کوئی حقیقت ہوتی تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کیوں دیتے ہیں یہ بہت بڑا سفید جھوٹ اور بہتان ہیں اہل بیعت کی بڑی تازیم اور تقریم کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور بالخصوص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے بڑے بہترین تعلقات تھے اور ہر اہم معاملے میں حضرت علی سے مشورہ بھی کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور اپنے بات اپنے شہادت کے پہلے اپنی وفات کے پہلے جو چھے لوگوں کی کمیٹی بنائی صحیح بخاری میں پہلا نام عزت علی رضی اللہ عنہ کا ہے تو یہ ایک بہت بڑا بہتان ہے اور یہ اہل بیعت کی محبت کے نام پر دراصل صحابے کرام کو نشانہ بنانے کی ایک سازش ہے اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمارے دلوں میں اہل بیعت کی محبت بھی پیدا فرما دے ہمارے دلوں میں صحابے کرام کی محبت بھی پیدا فرمائے اور جو جس کا مقام ہے ہمیں اس مقام پر ان کو رکھنے کی توفیق دے ہمیں صحابہ کی شان میں بھی اور اہل بیعت کی شان میں بھی اللہ تعالی غلو سے بچائے رب العالمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے راضی ہو جائے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اپنے نبی کے تمام صحابہ سے راضی ہو اور ہمیں بھی اپنے نبی اور اپنے نبی کے صحابہ کی مئیت میں تو ہمیں جنت میں داخل فرما رب العالمین ہمارے دلوں میں ان صحابے کرام کے متعلق کوئی غلط خیال نہ ہو کوئی غلط بھاونا کوئی غلط فہمی نہ ہو ہماری زبانوں کو تو صاحب اکرام کے بارے میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ